بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری بات مان جاؤ ڈیل کر لو رات و رات تمہارے دو سو کیسز ختم کر دیں گے بس خاموش ہو جاؤ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لو پیچھے ہٹ جاؤ اس نظام کو ایکسپٹ کر لو عمران خان کی بہن نے جو تازہ ترین ڈیل کے بارے میں بتایا ہے کہ جو آفر کی جا رہی ہے پوری قوم سکتے میں ہیں قوم کا منڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے لیکن ڈیلیں کس قسم کی بنائی جا رہی ہیں اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور وہ مردے کلندر کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کہتا ہے پہلے میرا منڈیٹ واپس کرو اس سرسلے میں ایک اور گیم شروع ہوئی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے کیونکہ عمران خان نے باہر تو آنے ہی آنا ہے یہ جتنا مرضی روکنے کی کوشش کر لیں عمران خان کی عدالتوں سے جتنی مرضی وہ منیجڈ ہو زمانتیں ہونی ہونی ہے اس کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے کمپنی بہادر کی طرف سے منصوبہ سازوں کی طرف سے وہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے ذرا سنیں کہ عمران خان کی بہن کیا کہہ رہی ہے کہ کیا ڈیل آفر کی جا رہی ہے سب سے بڑی انسلٹ ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی کہہ کہ ایک رات میں آپ کے دوستوں کیسز ختم ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی ہماری عدالتوں کی انسلٹ نہیں ہے کہ جی کوئی سی پروسس کے بغیر آپ پر اس کیسز کیسے ختم کریں گے عمران خان نے بڑک لے لی آفر باری باری ریپیٹ کریں کہ کوئی ڈیل میں نہیں کروں گا اصل میں ڈیل کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کیا مانگا ہے باری باری مانگ رہے ہیں مانگا کیا ہے انہوں نے کہا ہے دیکھیں فیرن فری الیکشن مانگا تھا وہ ان کا نہیں ہے وہ لوگوں کا ہے فیرن فری الیکشن کا مطلب میرا حق نہ چھینا جائے میں جو عوام ہے جنہوں نے ووٹ ڈالیا ان کا حق اس نے وہ بھی ان کے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے دوسرا اس نے کہا ہے کہ جو اب آپ نے لوگوں کا جو حق آپ نے چھینا ہے چوری کیا ہے اس کو واپس کر دو تو اس میں وہ کس کے لیے مانگیا ہے اور ایکٹمائزیشن جن سے کر رہے ہو تو یہ کیا اور کیا کہہ سکتا ہے دو چیزیں مانگی ہیں اب مجھے بتائیں اس کے بدلے میں کیا ڈیل ہو سکتی ہے یہ دونوں چیزیں واپس کر دیں اس کے بعد ڈیل کوئی آفر ہوگی تو دیکھ لیں تو یہ ہے ساری کہانی کہ رات و رات آپ کے دو سو کیسز ختم کر دیں گے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ختم کر دیں گے تو عدالتوں کی توہین ہے کیس سارے عدالتوں میں لگیں اور آپ کہتے ہیں جی بغیر کسی پروسیس کی عرض کیس ختم کر دیں گے مطلب سارے جڈیز آپ کی جیب میں اور آپ بتا بھی نہیں ہے کہ ہماری جیب میں کسی کی ویڈیو ہے کسی کی آوڈیو ہے کسی کے گھر والوں کو آپ نے ڈرا کے رکھا ہے کسی کو کس طرح سے بلیک میل کیا ہوا ہے کوئی کمپرومائرز ہے کوئی پیسے کھا چکا ہے کوئی پلوٹ لے چکا ہے پورے سسٹم سے عوام کا اعتبار ہی ختم کر دیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں کیونکہ پتا ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہی آنا ہے نیکسٹ سٹیپ پہ کام شروع ہو گیا ہے عمران خان اکانوے سیٹوں کے ساتھ اگر باہر آ گیا اور اس کے بعد نیشنل اسیملی میں اکانوے سیٹیں ہوئیں وہ تو ہمیں نص ڈال کے رکھ دے گا تو پھر نیکسٹ اپ کام یہ شروع کیا گیا ہے کہ تھیلوں میں ووٹ بھرے جا رہے ہیں بہت سارا کام کر دیا گیا ہے اب نون لی کے لوگ اچانک جو بھی درخواستیں دیں گے چونکہ پندرہ بیس سیٹوں کا پہلے بھی ہو چکا ہے یہ پندرہ بیس بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یعنی عمران خان کو جتنا کمزور سے کمزور کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے اور جب سیٹیں کم سے کم ہو جائیں تو اس میں پھر عمران خان زور زور لگا کے اگر باہر آ کے مومنٹ چلا کے کوئی آٹھ دس سیٹیں فارم فورٹی فائی والی واپس کر بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ پہلے سے کم ہی سیٹیں ہوں گی درہ انڈرسٹینڈ کریں اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو شکرس دینے کے لیے نواز شریف والی سیٹ پہ ریکاؤنٹ کروا دیں اور اس کو اروا دیں نواز شریف تو ویسے بھی چلاوا کرتوس ہیں پھر دنیا کو بتایا جائے گا کہ اگر ہم نے دھاندلی کو بچانا ہوتا تو ہم نواز شریف کو کیوں اروا دیں یعنی پارٹی کا لیڈر جس کی حکومت ہے وہ ہار گیا اس کا مطلب ہے ہم نے فری این فیر سب کچھ کر دیا یہ الیکشن بالکل ٹھیک ہے ایک اور طریقے سے بھی اٹیک دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے جو گیم اگرس دوہزار بائیس میں باجوا صاحب نے ڈالی تھی وہ ایک بار پھر شروع کر دی گئی ہے وہ گندی گیم جس میں تحریک انصاف اور اس کے سپورٹرز پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی شہدہ کی توہین کر دی ہے اگرس دوہزار بائیس میں ایک ان نون سے کسی اکاؤنٹ نے ایک فضول سی ٹویٹ کر دی اس کو بنیاد بنا کے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا اسی کے ساتھ ساتھ شہباز گل پر بھی کریک ڈاؤن ہوا سب کو مارا گیا آزم سواتی سارے اسی بیانیے کا شکار بنے ظلم ہوا جبر ہوا لیکن ایونچلی وہ بیانیاں اپنی موت آپ مار گیا پھر نو می کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور تحریک انصاف کے خلاف پھر وہی بیانیاں کہ دیکھیں نہیں شہدہ کی توہین کر دی ہیں شہدہ کے خلاف انہوں نے شہدہ کے مجسمیں اٹھا کے پھینک دی ہیں شہدہ کے ساتھ یہ کر دیا ایک بار پھر یہ خطرناک بیانیاں بنایا گیا آٹھ نو مہینے مسترسر تحریک انصاف کو مارا گیا یہ بیانیاں بنا کے اب جب یہ بیانیاں آٹھ فروری کے بعد اپنی موت آپ مر گیا ہے تو اب نیکسٹ فیز میں یہ داخل ہو گئے ہیں اور اس کے لیے ایک پورے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے ذرا یہ ملاحظہ کریں یہ ایک اگلی پکچر نظر آتی ہے بہت ہی قابل اعتراض یہ پکچر ہے میں اس کو قابل اعتراض کیوں کہہ رہا ہوں ایک شہید کا کافین اٹھایا ہوا ہے مستر ٹین پرسنٹ سے آپ یہ تصویر بنوا رہے ہیں کافین اٹھوا کے جس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملائے تو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ چیک کر لو کہ یہ اتار کے کچھ لینا کیا ہو وہ مستر ٹین پرسنٹ شہید کے کافین کو کندہ دے رہا ہے اور آپ یہ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا اور میڈیا کو جاری کر رہے ہیں دیزہ ریلی اگلی پکچر میرا بھائی میرا بیٹا میرا باپ اگر شہید ہوتا میں کبھی نہ چاہتا کہ عاصف زرداری اس کے جنازے کو کندہ دے یہ ہے اصل شہدہ کی توہین یہ ہیں وہ اگلی پکچر لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے اور آپ کو اب بتاتا ہوں شروع یہاں سے ہوتی ہے بات اپنے ٹاؤٹ صافیوں کے ذریعے بیانیاں دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا گیا ہے مبینہ طور پر پی ٹی آئی سے وابرستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شمالی وزیرستان میں داشتگردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کی کردار کشی کرنے والوں کے خلاف سخت کروائی کا فیصلہ مخصوص اکاؤنٹس مستلسل شہدہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں دوزار بائیس میں اگرس میں بھی یہی کیا گیا تھا پھر ایک جی آئی ٹی بنی تھی اور اس میں سب کے نام ڈال دیا تو میرا بھی نام ڈال دیا تھا اس میں میرے موہ سے آپ نے کبھی کسی شہید کے بارے میں کوئی ایسی بات سنی ہے لیکن سب کا نام ڈال دیا تھا پھر آتے ہیں آپ کے وزیر دفاع ہیلیکوپٹر کے حادثے میں لیفٹنین جنرل سرفراس کی شہادت پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ اور توہین امید ریمارکس نو میئے کو شہدہ کی یادگاروں اور مجسموں کی توہین اور اب کل دہشتگردی کے واقعے میں شہدہ کی توہین پی ٹی آئی کی سوچ کا تسلسل ہے اور ملک دشمن رویہ کی اکاسی ہیں ہزاروں دہشتگرد افغانستان سے پاکستان کون لے کر آیا قومی اسیملی میں ان کی واپسی کے فوائد کون بیان کرتا رہا پی ٹی آئی کی اقتدار سے محرومی کے بعد دہشتگردی میں کیوں اضافہ ہوا دشمنوں کو شناخت کریں پاکستان سے وفاداری اقتدار سے مشروع ملک کی نوے فیصد عبادی کی نمائندہ جماعت کو یہ پھر سے شہیدوں کا دشمن ملک دشمن اور یہ بیانیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں یعنی منصوبہ ساتھوں کی اکل گھاس چرنے چلی گئی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی اکثریت شہدہ کی دشمن ہے تو پھر آپ حفاظت کی اس کی کہہ نہیں ہوں کہ حفاظت تو عوام کی کرنی ہے یہ غلط بیانیاں ہیں یہ آگ لگائی جا رہی ہیں یہ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک سازش ہے پاکستان کے خلاف یہ جو بیانیاں ہیں یہ بیانیاں الون ہی پاکستان کے خلاف سازش ہے اگر کوئی ادھر ادھر رنڈم جن کا نام بھی نہیں پتا وہ اگر کوئی ایسی ٹویٹس کر دیتے ہیں جن کی چند ان کو لائکس اور ری ٹویٹس مل جاتے ہیں آپ اتنے بڑے پیمانے پر جب یہ بیانیاں بناتے ہیں پوری قوم یہ سنتی ہیں آپ نے اگر اپنی عزت بحال کرنی ہے تو قوم کو ان کا منڈیٹ واپس کریں ایسے جالی بیانیوں سے بات نہیں بنے گی قوم کا کنسنسز ہے اس چیز پہ کہ جو باوردی افسران جو باوردی جوان اس قوم کی حفاظت کی خاطر جان دیتے ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اس پہ پوری قوم کا کنسنسز ہے مسئلہ ان لوگوں پر ہے جو سیاست کرتے ہیں آئین کی خلاف وردی کرتے ہیں حلف کی خلاف وردی کرتے ہیں ملک سے غدداری کرتے ہیں آئین توڑ کر قانون توڑ کر عدلیہ کا مزاق اڑاتے ہیں تیاست دانوں کو اپنی رکھیل بنا کے رکھتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں ویڈیوز ہو آڈیوز ہو یہ سارا کام کرتے ہیں مسئلہ ان سے ہے قوم کو یہ مکس کر کے شہدہ کی آڑ لے کے آئین شکنی نہیں بردارس کی جائے گی ملک دشمنی نہیں بردارس کی جائے گی شہدہ ہمارے سروں کا تاج ہیں پوری قوم کا اس پہ کنسنسز ہے اس پہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو تھوڑی سی حیاء کر لینے چاہیے اتنے ٹاکسک بیانیاں بنانے سے پہلے نون لیگ کیونکہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے تو بار بار فوج کی آڑ لیتے ہیں اور فوج سے بڑھ کے شہدہ کی آڑ لیتے ہیں کیونکہ کوئی بیانیاں نہیں ہے کیسے بتائیں کہ فارم فورٹی سیون پہ ڈاکہ کیوں مارا ہم نے کیسے بتائیں کہ عوام ہم سے نفرت کرتی ہے لیکن ہم نے اقتدار پہ گبضہ کر لیا کہ ان کے کہنے پر کیا ہے کہ ان کو فرنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے کیسے ہم مارشل آگ کو ایک کبر پروائیڈ کر رہے ہیں یہ کیسے نون لیگ تسلیم کر لے اس پہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے یہ بیانیاں کتنا خطرناک اور نقصان دے ہیں پاکستان کے لیے ایسے میں عمران خان سے کتنی تکلیف ہے ذرا دیکھیں خواجہ عصیف کا ایک اور بیان عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا ہے جیسے نانی کے گھر گیا ہو ان کے کسی اور لیڈر کا بھی بیان چل رہا ہے کہ عمران خان ہمیں پھنسا کے خود مزے کر رہا ہے جیل میں بھئے آپ کو کس نے پھنسا ہے بھلا اقتدار میں بھی کوئی پھنستا ہے آنکے خود آپ نے اپنی مرضی سے فارم فورٹی سیون تبدیل کروا کے اقتدار لیا ہے اب ان کے ڈرامے چیک کریں مریم نواز صاحبہ کوٹ لکپت جیل پہنچ گئی اور قیدیوں کے ساتھ انہوں نے افتاری کی ہیں میں یہ زیادہ ویڈیو چلانا نہیں چاہتا تحریکی انصاف کے جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے بارے میں حکا جا رہا ہے کہ ان کو الادہ سیل میں جا کے بند کر دیا گیا اور انہیں افتاری بھی نہیں دی گئی کیونکہ صرف مریم نواز وہاں تھی اور خطرہ تھا کہ وہاں وہ کی نعرہ نہ مار دیں اور ویڈیو خراب نہ ہو جائے پہلے ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ مریم آئیں گی تو آپ نے شور نہیں بچانا شاید وہ نہیں مانی ہوں گی اس طرح کی رعونت اور سٹائرنی پاکستان پر اس ٹائم حکمرانی کر رہی ہے مریم نواز کو اتنی طاقت دے دی گئی ہیں کہ ملیکہ بخاری صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں مریم نواز ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کا نام ٹوپ لس سے نکلوا دیتی ہیں وزیراعلا پنجاب کے کنٹرول میں یہ ہے ہی نہیں یہ ایف آئی اے کا کام ہے یہ وفاقی وزارت داخلہ کا کام ہے لیکن مریم نواز کی ایک چٹکی سے یہ کام ہو جاتا ہے یعنی پورا نظام اس خاتون کے زیر سایا ہے جب نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون میں ایسا ہوا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا میں اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس بار ایسا کوئی سانیاں نہ ہو جائے اتنی طاقت جب کسی ایک خاتون کو دے دی جاتی ہیں کہ وہ سیاہ و سفید کی مالک بن جائے بغیر منڈیٹ لیے اگر منڈیٹ لیا ہوتا مجھے کوئی اتراث نہیں تھا منڈیٹ ہو آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہو چنا ہو اپنے لیے آپ نے فیصلے کرنے کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے منڈیٹ بھی آپ کو نہ ملا ہو اور آپ کو انپریسیڈنٹڈ طاقت مل جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر ملک ٹوٹ جائے کرتے ہیں اس لئے ہم دعا کرتے ہیں اور جد و جہا جاری رکھیں گے کہ ملک کو توڑنے کی ان کی تمام سادشیں ناکام ہو جائیں ناظرین سی پیک کے خلاف سادشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چار سو ارب سے زیادہ کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے جو سی پیک کے تحت نواز شریف نے چائنہ سے بجلی گھر بنوائے تھے ان کی ادائیگیاں تقریباً چار ساڑھے چار سو ارب کی ہم نے کرنی ہے یہ تقریباً ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر بنتا ہے جتنی بھی ادائیگی ہم نے کرنی ہے صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ اپنے بجٹ سے بڑھ کے یعنی بجٹ سے باہر نکل کے کوئی بھی ادائیگی نہیں کریں گے جتنا آپ نے ابھی پیسہ ایلوکیٹ کر دیا یا کرنا ہے اتنی ہی ادائیگی آپ نے کرنی ہے اس سے آپ باہر نہیں نکلیں گے چینی کمپنیاں ہم سے اس وجہ سے کچھ نراض بھی رہی ہیں کہ آپ ہماری ادائیگیاں نہیں کر رہے ہیں تو جان بوجھ کے چین کو نراض کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے یقین دیانی کروا دی گئی ہے کہ چینی کمپنیوں کو ہم بالکل بھی اضافی پیسہ نہیں دیں گے حالانکہ ان کا ڈیو بنتا ہے یہ ان کو دینا ہے ہم نے ان کا یہ ہم پہ اب کرزہ چڑھ چکا ہے پاکستان نے جون تک پانچ ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے پانچ ارب ڈالر کی صرف جون تک ادائیگی کرنی ہے ہمارے پاس ٹوٹل ساتھ ساڑھے ساتھ ارب ڈالر پڑا ہوا ہے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر میں ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے ایک شارٹ ٹیم پھر ایک لانگ ٹیم پروگرام نگوشیئٹ ہوگا تو پیسوں کا ارینجمنٹ تو شاید ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اگلے سال جو ہم نے جواب ہے کہ نہیں کیا ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اون کر رہے ہیں خوش کر رہے ہیں اس کا جواب ہے کہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا نہ کاروبار کیلئے سازگار محول ہے نہ اوورسیز پاکستانیوں آپ سے خوش ہیں کہ وہی پیسہ بیجیں اور لے کر آئیں دو ہی ہے نا ذرائع یا آپ انویسمنٹ کروائیں گے باہر سے یا آپ ایکسپورٹ کریں گے باہر سے انویسمنٹ میں پھر دو عصے ہیں کمپنیز انویسمنٹ کرتی ہیں یا پی آئی اے بیج دیں گے چلیں پی آئی اے بیج دیا کچھ آپ کا فنننشل گیپ تھوڑا تھا پورا ہو جائے گا سٹیل مل بیج دی چلیں اس سے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو مل جائے اور باقی آپ کے جو ادارے ہیں جتنے بھی سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ساری آپ نلام کر دیں گے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب سب کچھ نلام ہو جائے گا کیا وہ سسٹم بن چکا ہوگا جس میں قانون ہوگا انصاف ہوگا آئین ہوگا لوگوں کو تعفض ہوگا تاکہ وہ انویسمنٹ کریں کاروبار کریں کیا ایسی فضا بن جائے گی تو اس کا جواب نفی میں ہے جب وہ بھی نہیں ہوگا آپ سب بیج چکے ہوں گے تو پھر فال بیک کدھر کریں گے آپ مجھے بتائیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی پولیسی یہ ہے کہ ابھی سب کچھ بیج کے گزارہ چلاتے ہیں دو چار سالوں بعد ریکوڈ اکسس ہونا نکلنا شروع ہو جائے گا ہی ضرور در سے کچھ پیسہ آتا رہے ہم نظام ٹھیک نہیں ہونے دیں گے ہم آئین پہ نہیں چلیں گے ہم قانون پہ نہیں چلیں گے انصاف پہ نہیں چلیں گے ان کی سوچ ایسی ہے ہر دن جیسا آتا ہے اس کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لمبی نہیں سوچتے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے کیا آپ کو پتا ہے کم از کم میری معلومات میں گر آپ اضافہ کر سکیں کہ امریکی سفیر نے ضرور مبارک دی ہے شباز شریف کو حکومت بنانے کی لیکن ابھی تک جو بائیڈن نے مبارک نہیں دی ابھی تک انتھنی بلنکن نے بھی ٹویٹ نہیں کیا مبارک بادی کا کچھ تو کھچڑی پاک رہی ہے نا جس کی انہیں تکلیف ہیں امریکہ پہ کچھ تو دباؤ پڑا ہے نا یہ جو سارا ریجیم چینج آپریشن انہوں نے کیا ہے یہ جو پر سے پاکستانی اتجاج کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ دباؤ ضرور پڑا ہے اور آئی ایم ایف کے باہر بھی جو اتجاج ہو رہا ہے اس کا اتنا دباؤ ضرور پڑے گا آئی ایم ایف نے جو فری فر آل جیسے ہمیں دوزار آٹھ کے بعد کرزہ دیا تھا ہم نے کیری لوگر بل بنایا ہمیں کرزے پر کرزہ ملنا شروع ہو گیا اس بار امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا دباؤ بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف پر بھی دباؤ ہوگا اتنی آسانی سے اتنا زیادہ کرزہ نہ دیا جائے بلکہ پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی شرط پر کرزہ دیا جائے یہی مانگ رہے ہیں نا اوورسیت پاکستانی کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی شرط پر کرزہ دیں ایسے ہی کرزہ نہ دیں کہ چور چکاری کر کے یہ لے کہ اپنے اپنے بینک بیلنس بھار لیں میں صرف ایک بات کروں گا کیا ملا عوام کا سر اعتماد تمام اداروں سے ختم کر کے صرف اپنا تھوڑا سا اقتدار تھوڑی سی ایکسٹینشن کھڑی سی نوکری اور بس اب الیکشن کے پروسس سے عوام کا اعتبار ختم ہو گیا وہ جو پردہ تھا جو پردے کے پیچھے ہوتا تھا وہ آپ نے سب سامنے کر دیا عوام کا اعتبار ختم ہو گیا الیکشن کے پروسس عدالتوں سے عدالتوں سے عدالت پہلے بھی تھا کہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اب تو بلکل ختم ہو گئے سب کو پتا ہے کہ عدالتیں کون کنٹرول کر رہا بیوراکرسی ادارے ہر چیز سے عوام کا اعتبار ختم ہو گیا پتا ہے کہ فردے واحد نے فیصلے کرنے ہیں کیا ملا یہ سب کر کے میرا سوال ہے کیا پاکستان ترقی کر گیا ہے کیا ہمارے کرزے اتر گئے ہیں کیا پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہیں کچھ ایک چیز پوزیٹیو ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ سارا ورث اٹھتا یہ تباہی کی ریسپی ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے یو ٹرن لے لیں ہوش کے ناخون لے لیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ بھاگ آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ